اسلام علیکم ویوز اسٹریلیا سے پہلے ٹیسٹ میچ کی شکست کے بعد پاکستان کی ٹیم میدان میں شاندار انداز سے اتری بابر آزم اور شان مسعود کی شاندار سینچلی بابر آزم اور شان مسعود کی بیٹنگ کے مطلق آپ کو مکمل اپ ڈیٹس دیں گے یہ ویڈیو کو لاس تک لازمی دیکھئے گا اس سے پہلے پہلے ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو بابر آزم اور شان مسعود کی بہت ہی ناقص بیٹنگ پرفارمنس رہی پاکستان نے اگر اسٹریلیا کو اسٹریلیا میں ٹیسٹ میچ میں شکست دینی ہے تو یہ بابر آزم سرفراز احمد شان مسعود کو اپنا انٹینٹ دکھانا ہوگا اور ان کے دس بارہ رن سے ٹیم سکور چیز نہیں کر سکتی ان کو سینچلیاں بنانی ہے جس طرح دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنائی بابر آزم نے اسٹریلیا کے خلاف شاندار بلے بازی کی اور کم مال کی شارٹس تھی اور ایک سو پنترہ کی سپیڈ کی شارٹ اور بہت ہی زبدس بیٹنگ کی بابر آزم کو پہلے ٹیسٹ میچ میں بہترین کارکردگی دکھانی چاہیے پہلا ٹیسٹ میچ پاکستان اسٹریلیا سے بری طرح ہاری تو اس کے مطلق اگر بات کریں تو بابر آزم اور شان مسعود دو بڑے بلے باز اچھی بیٹنگ نہ کر سکی ان کو وہاں پر رکھ کر اور تھم کر پیچھ پر کھڑے رہنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہ ہو سکتا دوسرے ٹیسٹ میچ میں شان مسعود کی شاندار سینچری اور 154 رنز کی ایننگ کھیل ڈالی اور بہت ہی لا جواب چوکے مارے بابر آزم کے بھی شاندار چوکے تھے پاکستان کی بیٹنگ کے مطلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹس کے ذریعے